ڈیڈی کلیانی صاحب ایک بات بتائیے کہ بہوجن سماج کے بچوں کو بہوجن سماج کا اتحاس پڑھانا کیوں جروری ہے ایسا ہے کہ آج تک دشمن نے جو ہمیں اتحاس پڑھایا اس میں انہوں نے ہندو دھرم کی ایک بڑی خاصیت ہے کہ زیادہ تر ان کا اتحاس متحاس ہے اصل میں ان کی حقیقت بہت کم ہے زیادہ متحاس ہے تو اس متحاس کے وجہ سے میں دیکھتا ہوں کہ لوگ ان کے کالپنک جن کو بھگوان بنایا ہے ان کی جا کے پوجہ کرتے ہیں اگر کبھی بات بھی کرو تو حیران ہم ہو جاتے ہیں میں کہا سینکڑوں سالوں سے یاد رکھو دیش کا برامن اتنا چطر اور شاتر ہے کہ وہ اپنے کالپنک دیوتوں کو اس طرح سے ہمارے دماغ میں ڈال دیا ہے کہ ہم اپنا کوئی کام تو بھول سکتے ہیں لیکن مندر میں جو لگاتا جا رہا ہے وہ کبھی جانا نہیں بھولتے انہیں یہ نہیں پتا چلتا کہ بابا صاحب مٹ کر نے میں کئی بار کہا ہے کہا تھا کہ یادی مندر میں بھگوان ہوتا تو مندر کے باہر بھیک مانگوں کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور یہ بھی کہا کہ اگر میں بھی آپ کی طرح اس کالپنک بھگوان کی پوجہ کر بیٹھتا پھر میرے دیش کے پچاسی پتیشتر لوگوں کو بھیک مانگنے کی نوبت آجاتی تو انہوں نے مجھا کیا تھا کہ جو پوجہ کرنی ہے تو پوجہ آپ ادھیان کی کرو وہ بار بار کہتے تھے not only education صرف شکشہ ہی نہیں اچھ شکشہ لو اور کیول اچھ شکشہ ہی نہیں لینی ویدیش کی شکشہ لینی ہے اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے گی تو وہ جانتے ہیں کہ جب ہزاروں کی تداد میں پڑے لکھے لوگ بدھی جیوی بنیں گے میں میشہ بولتا ہوں بدھی جیوی کرتے ہیں جن کی بدھی زندہ ہے وہ بدھی جیوی لوگ ہوتے ہیں اور بدھی جیوی ایک پیدا ہوا آج ہی میں نے کہا تھا اور اعداد جو ہیں وہ بدھی جیوی تھے بدھی جیوی تھے اس لئے برامنواد کے وہ چوٹ دیا ہے اور بابا سب بدھی جیوی تھے جن کی بدھی زندہ ہوتی ہے تو ہم فولے مڈ کر کی بچاردارہ کے مادیم سے زندہ لوگ پیدا کرنے بدھی جن کی زندہ ہے وہ پیدا کرنے چاہتے ہیں اور اگر ایسا ہوگا ہر حالت میں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں الفسنگ کے پاس شاشن جو ہے اس کو الودہ کہہ دینا اپنے بچوں کو بہوچن سماج کا اتحاس پڑھانا بہت جروری ہے کیونکہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کے اتحاس کے ساتھ ان کے مہانپورشوں کے ساتھ کتنا بھید بھاؤ کرا تھا اس منوادی ویبستہ کے لوگوں نے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ کے سب سے پہلے